جدر تک نظر جائے گی آپ لوگوں کو دیکھیں حجاجی و حجاجی ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ ان کی باتتیں قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالے دوستو میں ہوں عبدالرزاق فلپوٹر مکہ مکرمہ سے تین جولائے دو ہزار بائیس فجر کی نماز انشاءاللہ حرم پاک میں ادا کریں گے اور جو حج دو ہزار بائیس کی تازہ ترین اپ ڈیٹ سے وہ بھی شیئر کریں گے آپ لوگوں ساتھ ابھی میں حرم پاک مہنچ گیا ہوں شرکہ مکہ یہ سامنے جو ہے حرم پاک کنگ فہد گیٹ اس طرف سے تو آپ لوگوں اس ساتھ انشاءاللہ فجر کی نماز اور حج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ حرم پاک ماشاءاللہ تمارک اللہ چاروں طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں فل کھلا ہوا ہے پہلے تو بعض جگہوں سے جو ہے بند کیا ہوا تھا مگر ابھی نہیں ماشاءاللہ پورا جس طرف سے آپ جائیں آپ لوگوں کو راستہ اندر جانے کا ملے گا ماشاءاللہ مگر ٹھیک ٹھاک رشے بھائی یہ اجیاد والی سائیڈ ہے اجیاد والی سائیڈ تو معروف جگہ ہے بھائی ہر نماز پہ پھل ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ سامنے کلاف پھا ہوا چار بجریں صبح کے تقریباً پندرہ منٹ رہتے ہیں ابھی بجر کی آزان میں اس طرف سے آج اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ راستہ جو ہے میں کس طرف لگے جاتا ہے نائنٹی فور گیٹ نمبر ہے سامنے یہ کینگ عبدالعزیز گیٹ اس طرف سے نائنٹی فور گیٹ کی طرف سے دیکھیں یہ ہمیں چھوڑیں گے ادھر سیکنڈ فلور پہ شاید ایکسلیٹر سے یہ دیکھیں اس طرف سے حرم پاک کی شد پہ آگئے ہیں بھئی فجر کی نماز جو ہے چار ذل حجر کی فجر کی نماز ہمیں انشاءاللہ حرم پاک کی شد پہ نصیب ہوگی تو پوری جو ہے حرم پاک کی شد کی رون کی آپ ساتھ شیئر کریں گے کیا خوبصورت نظر آئے ماشاءاللہ یہ سامنے جو ہے تواف چل رہا ہے یہ گرین لائٹ لگی ہے بھائی جو شد کے اوپر سے تواف کی شروع اور یہیں پہ آکے ایک چکر ختم ہوتا ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ 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 آپ فجر کی نماز جو ہے حرم پاک کی شرط پر نصیب ہوئی یہ شرط کے اوپر جو ہے تواف شرط رہا ہے ماشاءاللہ تو ابھی حرم پاک کی جو رون کے ہیں شیر کرتے ہوئے بیچے اتریں گے وہ جو حرم پاک کی بہار کی رون کے ہیں وہ بھی آپ ساتھ شیر کریں گے یہ ذر شرط کے اوپر جو زمزم ہے جو زمزم پی رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ حرم مسلمان کو زمزم نسیب فرمائے آمین بسم آمین مطاقیشف بگو مطاقیشن لکھ مطاک شام فرمائے کامیشف شد کے اوپر چپے چپے پنکھے لگی میں بھائی تاکہ تواف کرنے والے ان کو گرمی نہ ہو انشاءاللہ چپے چپے آپ لوگوں کو یہ ایسے پنکھے ملیں اللہ ان سے زیادہ خیر دے برہار جانے کا رستہ بکھو ہے بھئی طلعا فقدر بیسی برہار جانے کا راستہ بکھو ہے بھئی یہ شت کا نظارہ چیک پھرے بھائی آنشاللہ جو حجاج کرام ہے اللہ ان کی عبارت قبول فرمائے نماز پڑھ کے سمتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے ہٹلوں کی طرف نہیں جاتے پورا لطف اندوز ہوتے ہیں یہ کیم فہد گیڑ کے منار ہیں اس طرف سے ہم نکلیں گے شت کے یہ نظاریں تو نیچے کے نظارے بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیں ہی دیگی چید theology ہی دیگی چید لطف نہیں جاتے جی تو میں حرم پاک سے بہار نکل آیا ہوں یہ نظار ہے ماشاءاللہ بہار کے خوبصورت نظار ہے یہ عمرہ کرنے والے ہیں جن کو احرام بانڈا ہوا ہے ان کو اندر جانے کی ابھی نماز کے بعد اجازت میں دیئے یہ رش اس طرف سے عبداللہ ایکسٹینشن یہ ہنچا جو کرام اس طرف سے نکلے دیکھیں ماشاءاللہ بہارک اللہ یہ حرم پاکی رونکی ہے بھائی ماشاءاللہ بہارک اللہ کیا خوبصورت بزار ہے فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ فجر کی نماز میں حرم پاک میں نصیب ہوئی یہ سامنے پروجیکت جبل عمار اور یہ سامنے ابراہیم خلیل روڈ جی تو میں ابراہیم خلیل روڈ پہ آگیا ہوں بھائی یہ دیکھیں یہ ابراہیم خلیل روڈ کی رونکی ماشاءاللہ بہارک اللہ جدر تک نظر جائے گی آپ لوگوں کو دیکھیں حجاج یو حجاج ماشاءاللہ بہارک اللہ اللہ ان کی عبادتیں قبول فرمائے جی دوستو الحمدللہ فجر کی نماز اور حرم پاکی رونکی آپ لوگوں ساتھ شیئر کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے سینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ